اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ڈیک ٹاک اور ہر ہرگر سے ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں کے لئے ویلاغ لے کے آئی ہوں کائنا بنا رہی تھی تو میں نے سا جا کہ کیوں نہ میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آج میں نے ایک اپنی جو بڑی سسٹر ہے اس کی میں نے ایک ریسپی ٹرائی کی ہے تو بہت ہی مزے کی بنی ہے تو ساتھ ہی میں نے کہا چلو جی روٹیاں بھی بنا لیتے ہیں تو ریسپی کچھ اس طرح سے ہے کہ دال چھنا اور دال ماش جو ہے وہ ہم لیں گے جو بہت ہی مزے دار بننے والی ریسپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ میں تڑکے پہ بناوں گی دال تو سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے اور مسالے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے ہم گکر میں ڈال دیں گے جی آئل آئل میں نے لیا ہے بنن ہاف سپون مطلب جو کھانے کا بڑا چمچ ہوتا ہے وہ اور یہاں میں میں نے پیاز دو لیئے ہیں نامل سائز کے اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور گرم گرم آئل میں ہم ایڈ کر دیں گے جی پیاز اور پیاز کو ہم کریں گے اچھے سے فرائے اور جب تک ہمارے پیاز جو ہے وہ اچھے سے کھوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم دوسری چیزیں جو ہے وہ ریڈی کر دیتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ تھی تو ابھی دیکھیں جی اس میں میں نے ایڈ کر دیے ہیں ٹماتر اور ہری مرچے بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں بہت ہی مزیدار یہ ڈابا سٹائل جو ہے وہ بننے والی ریسپی ہے میں نے ٹرائے کی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ چھوٹا سا بھی لاکھ شیئر کروں تو آپ لوگ سپورٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور اپے شیئر کیا کریں اور کمر میں بتایا کریں کہ کس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں تو اچھے سے پیاز ٹماتر ہری مرچے جو ہے وہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پہلے کرنا ہے فرائے مطلب اس آئل میں ہم ان کو اچھے سے کریں گے فرائے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جی مسالے کیا ہے صرف نمک مرچ اور ہلدی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ اس میں صرف مرچ ہے اور ایک چمچ نمک ہے اور آدھی چمچ سے بھی کم جو ہے وہ اس میں ہلدی ہے کھانے کا اگر کلر اچھا ہو تو کھانا جو ہے وہ بہت ہی لذیذ لگتا ہے تو بس چھوٹا سا علاق تھا میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں روٹین سے ہٹ کے کچھ منکا کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں آپ لوگ تو ہماری فیملی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز شیئر کرنا ہمارا فرز ہے تو یہ یقین کریں کہ یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے اور تھوڑا تھوڑا اس میں ہم پانی بھی ایڈ کریں گے پانی اس لئے ایڈ کریں گے کیونکہ مسالے کو ہم نے اچھے سے گلانا ہے تھوڑا تھوڑا مسالہ جو ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے اور اس کو اچھے سے ہم نے پکانا ہے کیونکہ دال تڑکے والی جو دال ہوتی ہے اس میں مسالہ اگر صحیح سے نظر آئے تو پھر ہی دال کا مزا آتا ہے تو اچھے سے ہم اس کو کریں گے سارے مسالوں کو ہم اچھے سے نکس کر لیں گے تو اب ہم اس میں پھر سے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ساں ساں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ مسالہ جلے نہیں اور اچھے سے بنے اور مسالہ جو ہے وہ کھو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی نیکسٹ اپ ہے ہم اس میں ہم دال ڈال دیں گے دال کو میں نے بگھو کے رکھ دیا تھا تقریباً ٹو آور پہلے میں نے دال کو بگھو کے رکھ دیا تھا اور اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں ون بائی ون جو ہے وہ دال کو ایڈ کر دیں گے ایک ڈم سے نہیں ڈالیں گے کیونکہ آئل گرم ہے اور چھینٹے پڑھنے کا بھی حطرہ ہے تو اس لیے اس میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس میں دال آئٹ کریں گے میں تھوڑی سی بنا رہی تھی آپ لوگوں سے ایک ٹیپ شیئر کروں گے کہ اگر آپ کوئی چیز فرسٹ ہیں بنا رہے ہیں کچھ بھی تو آپ اس کو پہلے تھوڑی کوانٹیٹی میں بنائیں تاکہ اگر اللہ نہ کرے کہ اگر چیز حراب ہو تو چیز ضائع نہ ہو کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے انسان روزی کماتا ہے اور ہمیں اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہر چیز کو ایک طریقے سے لیکے سے اور پہل آپ اس کو جو ہے وہ کوانٹیٹی اس کی زیادہ بھی کر لیں تو ابھی ہم اس دال کو اس مسالے میں تقریباً 5-10 منٹس جو ہے وہ اچھے سے مکس کریں گے جیسے ہم اس دال کو اس میں آئل میں فرائے کریں گے تو یہ بہت ہی مزے دار بننے والی ریسپی ہے میں اپنی سسٹر کے گھر گئی تھی تو وہاں پہ اس نے بنائی تھی تو پھر مجھے یاد آیا میں نے کہا کیا بنا ہوں تو پھر میرے مارن میں اگدہم سے کلک کیا کہ میں نے کہا جو باجی نہیں بنائی تھی میں وہ والی جو ہے وہ ریسپی ٹرائ کرتی ہوں تو پھر میں نے کہا کہ چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں اور کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی دال بہت ہی اچھی کلر فول سی جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں جی پانی ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً میں نے دو گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے اور دال کو اچھے سے کر دیں گے مکس تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دال ہماری بہت ہی لزیز اور اور آپ وہ دیکھیں گے کہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہوگی تو دال تو بن گیا لیکن کچن کی حالہ دیکھ لیں کہ کیسے میرا کچن بکھرا گیا چائے پی تھی اور برتن پڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جی دال کو تو میں نے پریشر لگا دیا ہے اور ساست کرتے ہیں برتنوں کو واش تو یہ دیکھیں جی دال ہماری ہو چکی ہے ریڈی بہت ہی مزیدار ڈابا سٹائل ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پہ اب ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں روٹی بھی میں نے جو ہے وہ بنا ل ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کھائیں گے کھانا اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو کر دے جی سبسکرائب ویڈیو کو کر دے لائک اور پیارا سا چھوٹا سا کر دیں کمنٹ اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو جیسا کہ ہر ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ لوگوں سے کہتے ہوں کہ میری مدن اللہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں ہر کوئی جو ہے وہ اپنی دعاوں میں ان کو شامل رکھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ